بسم اللہ الرحمن الرحیم وقر رب زدنی علما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین و بعد محترم بھائیو اور بہنو جیسے ایک کمپنی کوئی الیکٹرونک سامان بناتی ہے تو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے بلکل اسی طرح اللہ تعالی نے جب پہلے انسان کو دھرتی کے ایک کونہ میں بسایا تو ان کو یوں ہی علل ٹپ نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے چاہیں زندگی گداریں بلکہ ان کی ہدایت اور رہبری کے لیے ہر زمانے میں انبیاء اور رسول کو بھیجا جن میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہے جو نبی بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول قیامت قیامت کے دن تک آنے والا نہیں ہے آپ پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہم مسلمانوں کا متفقہ اور اجمائی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن تک اب کسی پر وحی نہیں آسکتی سی مسلم کی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلو ام ایمن کے پاس ان کی ذیارت کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے چنانچہ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم تینوں ان کے ہاں گئے حضرت ام ایمن ہمیں دیکھ کر رونے لگی ان دونوں نے فرمایا تم کیوں رو رہی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہی ہے انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میں نہیں جانتی کہ اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان سے وحی کا سلسلہ کٹ چکا ہے ان کی اس بات نے دونوں کو یعنی حضرت عبکر اور حضرت عمر دونوں کو رولا دیا اور دونوں رونے لگے دونوں کو رولا دیا